شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کا اپنی ہاتھوں سے تخصد کیا گیا وعدہ اس ملک کے عوام سے یہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن دوہزار ٹوئنٹی تھری کا الیکشن نہیں یہ دوہزار سامت کا الیکشن کیمپین جس میں شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے ساتھ ساتھ میرے جماع کے کارکن سے لے کے پاکستان کے عوام تک نے قربانی دی جس منصور کے لیے جس سوچ کے لیے جس مینڈیٹ کے ساتھ وہ کیمپین جاتا ہے جس کے بدلے میں ہم نے اٹھاروی ترمیم اور این ایف سی اوورڈ اور پختون پاک کا نام اور باقی ساری کامیاب یہاں سے لیکن ایک چیز ایک بادہ جو شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے کی جو آپ سمجھے شہید بی بی کی آخری ہم سے ایک سیاسی بھل کہیں کہ یہ میں پاکستان اگر چاہتی ہوں تو ایسی چاہتی ہوں تاکہ پاکستان کے عوام اس معاہدے میں ایک چیز جو رہ گیا سیاسی حالات ایسے ہیں کہ ہم وہ جوڈیشل فارمز کا کمپوننٹ حاصل کرسے ہیں انشاءاللہ اور اس جوڈیشل فارمز کو ایسے تو نہیں لکھ سکیں گے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا دو تہائی اکثریت ہو مگر انشاءاللہ تعالی ہم ایسے کنسنسس ڈاکیمنٹ بنانے کی کوشش کریں گے جو آپ کا جو میرا جو اس پارٹی کی منشور کے مطابق شہید پیپی کے وعدے کے مطابق ہو اور یہی وجہ ہے کہ اس وعدہ کا پورا کرنے کے لیے میرے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے اور میں سب سے پہلے آیا ہوں تو بکلا کے اور وہ بھی پیپ اس پارٹی کے بکلے کے پاس آئے جو ہمارے آواز رہا ہیں چاہ وہ پارٹی کی بنیاد کے وقت آئین سازی کے وقت اٹھاروی تنمیم کے وقت آمیر کی جد و جہد کے خلاف کے وقت تو وہ آواز تو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکلا رہے ہیں تو اس وقت بھی لائیرز کا بھی اپنا سیاست ہوتا ہے آپ جانتے ہوں گے لائیرز کے سیاست کے لحاظ سے تو وہ اپنے اس سیاست میں اور چاہید آپ بھی اس میں انوالف ہوں گے مصروف تو ہوں گے مگر یہ بہت بڑا کام ہے یہ وہ کام ہے جس میں ہم آخر عدالت میں بھی ایک ایسا آئینی عدالت بنا سکیں گے جس میں چاروں صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو جیسے شہید موطرمہ بینظیف بھٹو نے پاتا کچھ سوچ تو ہو کابی بھی کسی بھی وجہ تھا اب یہ اب آخر شہید موطرمہ بینظیف بھٹو نے جب میاں محمد نواز شریف صاحب سے یہ تسکت کروائی میں نہیں تھا اس کمرہ میں لیکن میرا I think کہ یہ شہید بی بی کا ہی تجویز ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ تجویز کی کہ جو آئینی عدالت بنے اس پہ ساروں صوبوں کو برابری کا نمائندگی ملیں مگر یہ ایک بنیادی نکتہ ہے اور یہ this is a result of Pakistan people's party's own experience with the judiciary in Pakistan اب قائدہ عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں اب شہید موطرمہ بینظیف بھٹو کا dismissal حکومت کا کیس اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا حکومت کا dismissal کا کیس کو اٹھا کے دیکھ لیں اب آج تک جج بننے کا طریقہ کار دیکھ لیں اب آج آپ لہور ہائی کورٹ بار اور بلوچستان ہائی کورٹ بار کا influence ذرا آپ جائزہ دیں اب بتائیں مجھے کہ آپ اپنا پورا زندگی وقالت کریں لیکن آپ پیدا ہوئے تو یہاں پیدا ہوئے تو کبھا وقالت کریں گے تو یہاں وقالت کریں گے آپ کا کتنا اثر ہوتا ہے کتنا آواز ہوتا ہے کتنا influence ہوتا ہے موجودہ سپریم کورٹ پاکستان ایک طریقہ جو شہید موطرمہ بینظیف بھٹو نے دوہزار چھے میں دیکھی کہ ہم ایک آئینی عدالت بنائیں اور اس آئینی عدالت میں تمام صوبے کے برابر کا نمائندگی ہو جیسے ہم نے جب آئینے پاکستان بنایا اور پارلمان کا نظام بنا رہے تھے تو سبائی حکومتے تھے نیشنل اسیمبلی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سینیٹ و پاکستان تھا اب ہم نے یہ نظام اپنے لیے پارلمان کے لیے جہاں آئین سازی کانون سازی ہونا ہے وہاں ہم نے لاغو کیا ہے اب جس ادارہ نے اس آئین کا ڈیفنیشن نکالنا ہے مطلب ان کو ڈکشنری کا طور پر کام کرنا چاہیے وہاں ہم نے تو وہ نظام لاغو نہیں کیا اور وہ آج سے نہیں وہ وقتی حالات پر نہیں یہ پاکستان کی جیڈیشنل خسٹری کی تاریخ پر اس کمزوری کی وجہ سے اثر پرا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو ترخص کرنے کی کوشش کریں جب شہید موطرمہ بینرزی بھٹو نے دو ازار چھے میں جیڈیشنل ریفارمز کی تجویز کی تو تب ہم نے جیڈیشنل اپوائنٹمنٹس کا ایک نظام سوچا تھا کہ جہاں ریکیمنڈیشنز سٹین ججز ایکس ججز لوئیرز اسیٹرہ وہ کریں گے مگر فیصلہ پارلمان کی کمیٹی جس میں اپوزیشن اور حکومت کا برابر کرمائندگی ہو وہ کرے گا کہ جج کون بنے گا اور اگر وہ کمیٹی دو تہائی اکسریت کے ساتھ کہتا ہے نہیں تو جج نہیں بنے گا جیس سوڑی اگر دو تہائی اکسریت کے ساتھ وہ کمیٹی کہتا ہے کہ کسی کو جج بننا ہے تو وہ بن سکتا ہے اگر آپ اس برابر والا کمیٹی میں دو تہائی اکسریت حاصل نہیں کر سکتے ہو تو جج نہیں بن سکتا ہے تو پارلمان کو ہم فورس کر رہے تھے کہ آپ کنسنسس میں تو یہ اٹھارویں ترمین کی بات ہے اس کے بعد ترونیسوی کے ترمین کا سب کا آپ کو اس کا ہسٹری کا معلوم پاکستان کی عدالتی نظام نادیشدگرد متاثرین کو انصاف تلوا سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا قصور ہے کہ لائیرز جو ہیں جو پروسیکیوٹ کرتے ہیں تو برا پروسیکیوشن کرتے ورنہ تو ہم انصاف پر انصاف تیرے ہوتے ہیں تو چلے عام آدمی کا بھی جو دیشدگردی میں وکٹمز ہوتے ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں ان کے بکلہ صحیح نہیں تھے میرا بھی شاید بکلہ صحیح نہیں تھے کہ شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کی کیس میں چلے بکلہ سے کوئی تو کھٹھائے ہو سکتا ہے مگر پاکستان کے جو دیشدگردی کے حوالے سے کنفکشن ریٹ ہے آپ اس کا کمپیرسن کریں اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کا قصور 50% ہے کیا ملوڈز ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ 50% of cases میں وہ سزا نہیں دلوا سکتی تم کیسے دیشدگردی کا مقابلہ